جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں کرونا ویرس کا پھیلاؤ اس کی روک تھا ہم کے حال سے اقدامات اور پاکستان میں آج جو ہیں دو بڑے واقعات ہوئے ایک واقعہ سکھر میں ہوا جس میں جو ظاہرین تھے وہ اپنے کرنٹینہ سنٹر سے باہر احتجاج کیا اس احتجاج کے پیچھے کون تھا کس شخصیت کے آڈیو میسج نے ان کو مشتعل کیا اور ان کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور وہ افراد جو چودہ روز سے کرنٹینہ کے اندر تھے ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور وہ افراد جن کو ریلیز ہونا تھا وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوئے اور اب دوبارہ ان کے ساتھ کیا ہوگا دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ ہے مردان کا علاقہ منگا یہ وہ علاقہ ہے تقریبا کوئی ایک یونین کونسٹر ہے جس کی آبادی پچیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اور اس وقت اس کا جو ہے مکمل طور پر لاکڈاؤن ہے اور یہ دو دن سے یہ علاقہ مکمل طور پر پولیس کے گھرے میں یہاں پر کیا ہوا اور اس کو کیوں لاکڈاؤن کیا گیا اس کو بھی بتانے میں انشاء اللہ کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ ہی اپنا کامنٹ لازمی کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں تو جی دوستو سب سے پہلے ہم مردان کی بات کرتے ہیں کہ مردان کا علاقہ منگا جو ایک یونین کونسٹر ہے جو اس وقت پچیس ہزار انسانی نفوذ پر مشتمل یہ عبادی ہے اور یہ عبادی گزشتہ دو دن سے لاکڈاؤن ہے اس کا تمام دیگر علاقوں سے اطراف سے جو ہے رابطہ منکتہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ بنی وہ فرد جو عمرہ کر کے واپس آیا تھا پاکستان اور اس کو جو کرونا وائرس تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی اور کہا جا رہا ہے کم از کم ایک ہزار بندے سے اس کی ملاقات ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی عمرہ یا زیارات سے کوئی آتا ہے تو ائرپورٹ پر اس کا بھرپور استقبال ہوتا ہے اس کے بعد اس کو اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں اور گاؤں کے اندر بھی بعض علاقوں میں روایات ایسی ہیں کہ بڑے پیمانے پر دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے لوگ ملاقاتوں کے لئے آتے ہیں تو اس لئے یہ سلسلہ بڑا اور اس شخص کے ڈیتھ ہوئی اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پورا علاقہ کہیں اس وائرس سے متاثر نہ ہو اس لئے اس علاقے کو لاکڈاؤن کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کوئی فرد اپنے گھر سے نہ نکلے تاکہ اس کے وائرس پھیلاؤں کو روکا جا سکے لیکن آج یہاں پر بھی ایک بڑا احتجاج ہوا لوگ نکلے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو یہ راستے کھولے جائیں ان کو راشن کا مسائل ہے اور دیگر مشکلات ہیں اور کچھ لوگ پیسوں کے چکر میں کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ اگر کسی کو مسئلہ بنے گا تو ہم پیسے بھی دیں گے تو اس چکر میں وہ باہر ہیں تو ایک ہماری سوسائٹی ایک رجحان جس طرح ہوتا ہے اس پر جو ہے پولیس ظاہر ہے کہ پولیس ڈی پیو مردان کے مطابق ایک سو بیس افراد اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تینات ہیں اور ان سے یہ اتنا بڑا مجموع اتنی بڑی عبادی کو کنٹرول کرنا ناممکن سی بات ہے حکومت اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہے لیکن عوام سپورٹ نہیں کریں گے تا وہ نہیں کریں گے تو اس وائرس کے پھیلاؤں کو نہیں روکا جا سکتا اس وائرس سے متعلق میں نے آگے بھی آپ سے بات کرنی دوسرا واقعہ جناب سکھر میں پیش ہے اور وہ وہاں پر جو ایک کرنٹینہ بنائے گئے جس سینٹر میں تقریباً ایک ہزار کے قریب زائرین کو لائے گیا ہے اور ان زائرین کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جارہی ہے ان کے ٹرسٹ کیے جارہی ہیں ان کو مکمل طل پر آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر ہوا یہ کہ ایک شیعہ تنظیم شیعہ علماء کونسل کے رہنماء ہیں جناب اللہ مناظر تقوی صاحب انہوں نے آج ایک اشتیال انگیز آئی ڈیو میسج چلایا اور اس آئی ڈیو میسج کی وجہ سے جو سینٹر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ موشتہل ہوئے وہ باہر آئے اور جو سکول تھا یا جو چار دیواری تھی اس کے اندر انہوں نے احتجاج کیا اور کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ کچھ باہر بھی آئے لیکن ان کی وجہ سے جو پولیس ڈپلائے تھے جو رینجل افراد ڈپلائے تھے وہ بھی متاثر ہونے کا اندرشہ ہے اور حکومت سین نے ان کے بھی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس مولانا صاحب کو کیا مسئلہ ہوا کیوں انہوں نے اس انداز میں یہ عمل انجام دیا اس وقت تمام حلقوں میں ایک پریشانی ہے اور مطالبہ کیا جارہا ہے کہ اس مولانا صاحب کو آرسٹ کیا جائے اور ان پر کیس کیا جائے اور میں ذاتی طور پر اس کی فیور کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے انتہائی نامناسب اقدام کیا اس وقت کو اس صورت میں ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ متاثرہ افراد کو آئیسولیٹ کریں ان کو ایک خاص فضاء میں رکھیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کریں اور اگر یہ افراد دوسری اور کسی فرد سے ملیں ملاقات ہو اٹیچمنٹ ہو تو اس وجہ سے یہ مرض پھیلتا ہے دوسرا موقف جو انتظامیہ کا سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر کیونکہ کئی تنظیمی تھی کئی افراد تھے کئی رضاکار تھے جو یہاں پر آئے اور وہ خدمت کرنا چاہتے تھے ظاہرین کی تو ہم نے ان کو ایک ایسو پی کے تحت کام کرنے کا کہا کہ وہ آپ ہمارے ساتھ ایسو پی کے تحت کام کریں کیونکہ ان کے ساتھ آئیسولیشن آپ کا جو جدہ ہونا ہے جو آپ کا ایک مناسب فاصلہ ہے جو ایک ایسو پی مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی چل سکتے ہیں اور آپ اس کے تحت خدمت کریں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن مولانا صاحب کو یہ بات ناکوار گزدی اور انہوں نے اس کی اپنی توہین کر دانا جس کی بنیاد پر باقی افراد ایک طرف ہو گئے اور یہ ایک نامناسبی صورتحال پیدا ہوئی جس کی ہر طرف سے مضمت کی جاری ہے اور خود شیع علماء کونسل کے قائدین اور کارکون بھی پریشان ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اقدام کی ہے تو یہ ایک صورتحال پر نہیں جس کی وجہ سے اس وقت سکھر میں ایک ناگفتہ بے صورتحال پیدا ہوئی اور انتظامیاں جو ہے وہ کوشش کرئے کہ اس معاملے کو جو ہے اب ظاہر ہے کہ جتنے افراد دوبارہ باہر نکلیں ان سب کو مزید چودہ دن اس کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا اور آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا میری سندھ حکومت سے اپیل ہوگی درخواست ہوگی کہ جب تک باقی افراد آئیسولیشن وارڈ سے نہیں نکلتے اس مولانوں کو بھی کرنٹینہ سینڈر میں رکھا جائے ان سے موبائل لے لیا جائے اور اس کے بھی ٹیسٹ کرائے ہیں اور چودہ دن کے بعد ان کو چھوٹی دی ہے کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم یہ لازمی کیا جائے تاکہ باقی افراد کے لیے سبق ہو اور کوئی فرد یہ کام ایسا نہ کرے کہ یہ سوسائٹی میں یہ وبا پھیلے اور یہ پورے پاکستان اور سب کی صحت سے متعلق ایک بڑا اقدام ہے اور اس پر کوئی سیاست کوئی اشتیال انگزی کوئی مذہبی جنونیت اور کوئی ایسا کام قابل قبول نہیں ہے کہ جس سے مرض یا وبا یہ پھوٹ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران کی صورتحال انتہائی اپتر ہو چکی ہے اور وہاں پر مدد کی اپیلیں کی جارہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار کہا جا رہا ہے خود صدر روحانی نے کہا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے وہ پوری دنیا سامنے ہے اور امریکن جو ناجائز پابندی ہیں وہ اٹھائے تاکہ ہم اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے شہریوں کی مدد کر سکے اس وقت ایران میں صورتحال بہت ہی اپتر ہے اور اس کے باوجود ایرانی صدر نے آج ایک ایمپورٹنٹ پاکستانیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر رہنا چاہتے ہیں جو ظاہری رہنا چاہتے ہیں ہم ان کا علاج بھی کریں گے ان کی حفاظت بھی کریں گے اور جب تک ان کا علاج چلے گا ان کے اخراجات ہم برداش کریں گے تو میرے خیال میں ظاہرین کی مومنٹ کو فیلال روک دینا چاہیے اور حکومت پاکستان کو ایران سے یہ درخواست کرنی چاہیے جیسے کہ انہوں نے خود یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ اس کے لئے تیار ہے تو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھے کہ جتنے افراد تھے ان کو وہی پر رہنے رہیش رکھوا لی جاتی ان کے ویجے کو ایکسٹینٹ کیا جاتا اور جو ایک ضروریات تھی کہ قانونی لیگلی اس کو پورا کیا جاتا ہے لیکن نہیں ہے اس کا ایسا اور یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ٹرول کریے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سو بیاسی ممالک اس وقت متاثر ہو چکے ہیں خود سعودی عرب میں تقریباً تمام نماز جمعہ اجتماعات پر پابند دیئے ہیں مکہ مسجد نبوی خالی ہے کوئی جماعت نہیں ہو رہی اور یہ میرے خیال میں انتہائی اہم اقدام ہے سعودی حکومت کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک انسان کی جو جان کی قیمت ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ عزیز ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی جو قیمت جان کی عرضش ہے وہ اتنی قیمتی ہے تو لہٰذا آپ جو ہے مہربانی کریں اس پر سیاست نہ کریں اس پر کوئی دوسری بات نہ کریں اور تین کام جو میں آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ تین کام نہیں کرنے بھائی ایک بات کہ اور تیسری بات کہ میں نے شاید کہیں پڑھا ہے کس سے مطالق کرنا سے مطالق اس کا علاج سے مطالق میربانی فرما ہے کوئی ایسے اقدام نہ کریں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ میں نے سنا ہے میں نے پڑھا ہے مجھے کوئی بتا رہا تھا تو یہ باتیں جو ہیں یہ کرنا کی وباہ کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں اس وقت علاج وہی ہے جو چین نے علاج کیا ہے چین نے اس کو شکست دی ہے چین کے عوام نے شکست دی ہے اور انہوں نے حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دی ہے اور اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو آج چین کی جو عبادی ہوتی وہ تقریباً اٹلی کی صورتحال ہوتی اٹلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت تقریباً سات سو آٹھ سو افراد پر ڈے ایک دن جو ہیں لاشیں اٹھ رہی ہیں وہ ویڈیوز آپ دیکھ نہیں سکتے میں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ٹی وی چینل سے وبستہ ہوں اور میرے پاس جتنی بھی رائٹرز اور دیگر فیڈز آتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ویڈیوز آپ سے شیئر نہیں کر سکتے آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کس طرح فوجی ٹرکوں میں وہ لاشیں لا دی جاتی ہیں اور وہ لاشیں اٹھا کے ڈمپ کی جاتی ہیں کس طرح آگے پہنچائی جاتی ہیں تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم ترقی پذیر ممالک ہیں مانے کہ نہ ہماری حکومت میں یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ کو سنبھال سکیں نئی ہاؤسپیٹلز کی یہ صورتحال ہے اور گزشتر جو پیمز اسلامباد کے سب سے بڑا ہاؤسپیٹل ہے ان ڈاکٹروں کی پریس کانفیس آپ نے سن لی ہے کہ ہم علاج نہیں کریں گے دو وینٹی لیٹر ہیں دس بیڈز ہیں اس کے ساتھ اسلامباد کے شہریں اللہ نہ کری ہمیں وبا پھوٹ پڑے تو کس طرح علاج کریں گے نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بار بار اپیل کیا کہ حکومت اس کے لیے اقدمات کریں اقدمات کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ وینٹی لیٹرز کا رینج کریں اور اگر پاکستان میں اس سطح پر اگر یہ وبا پھوٹ پڑی تو آپ کو کم از کم پانچ سے دس ہزار وینٹی لیٹرز چاہیئے تاکہ اس کے ساتھ آپ کسی کو وینٹی لیٹر پر منتقل کریں اور ان کی حفاظت کر سکیں ان کی کٹس ہیں ان کے لباس ہیں ان ڈاکٹرز کے کیونکہ آپ اگر کسی کو چھو بھی لیا تو یہ وبا آگے پھولے گی اور اس کی صورتحال کچھ بھی نہیں ہے علاج وعی ہے چینہ والا کہ آئیسولیٹ ہو جائیں اگر کسی کو ہے وہ خود بخود سلف اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لے کرنٹینہ میں چلا چاہے چودہ دن آپ اگر اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں دوسروں کی تحفظ اپنے رشتہ داروں کی اپنے بیٹوں کی اپنے بھائیوں کی اپنی ماں کی اپنے والدائن کی یہ حفاظت تب ہی ممکن ہے کہ آپ اور میں اپنے میل جول کو کم از کم اٹلیس ان چالیس دن کے لیے کم کر دیں اگر یہ نہیں کریں یہ حفاظت دیکھنا اگر نہیں کریں گے و ایچو نے جو ایسو پیز مقرر کی ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے یقین معنی اتنا بڑا سنگین بہران پیدا ہوگا کہ جس کے ہم متحمل ہیں ہی نہیں نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ ہے کہ ہم ایسولیٹ ہو جائیں وہ ہے ہمارے سماجی رابطوں کو محدود کر دیں وہ یہ ہے کہ میل ملاب کم کر دیں میں خود اس وقتی یعنی کہ اپنے گھر پہ ہوتا ہوں میں آفس میں جاتا ہوں آفس نے مجھے ہفتے میں تین چھٹیاں دے دی ہیں کہ آپ تین دن پہ کام پہیں اور تین دن چھٹیاں کریں اور کوشش کی جاری ہے کہ ایک بندہ جو تین افراد کا کام کرے دس افراد زیادہ کٹھے نہ ہو اس کو انتہائی محدود کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہم جو ہے قاتل کی صفوں میں کھڑیں گے اس لئے قاتل ویرس کو پھیلنے نہ دیجئے یہ آپ کا اور میرا سماجی فرض ہے